کہ کراچی کی شیر شاہ کباری مارکت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے متحدہ قومی موفمنٹ کے سابق ایم پی اے شاکر علی کے ایک بھائی کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا واقعے کے بعد سوک میں مارکت بند کر دی گئی ڈی آئی جی ویسٹ نے چوکی انچارچ کو عملے سمیت معتل کر دیا ہے بیسل شکیل کی رپورٹ اب باکی شہید اسپتال میں یہ سوگوار لاوائقین ہے مقتول حیرات علی کے شیر شاہ کباری مارکت میں مسلح افراد نے اندردن فائرنگ کی جس سے ایم پی ایم کے سابق رکنے اسیملی شاکر علی کے بھائی حیرات علی جانبہ اور زاکر علی زخمی ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایم پی ایم کے رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد اب باتی شہید اسپتال میں جمع ہو گئی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما واقعہ جلیل کا کہنا ہے کہ سازش کے تحت شہر کا آمن خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں چند مٹی بردیشت گرد یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے شہر کو جو ہے وہ اپنی جرخمال بنانے کی مضمون سازش کر رہے ہیں مگر کراچی کے اندر لوگ بھی جو ہے وہ باشا ہو رہے ہیں اور باغیرت ہیں بے غیرت نہیں ہے باغیرت ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو دفاع کرنا جانتے ہیں مگر اس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام جتنے بھی کرنے ہیں ان کی بیخ کرنے کر رہے ہیں اور ان کے خلاف برپور آپریشن کر کے ان کو کیفر کردار تک جو ہے پہنچا جائے ہیں اسٹیٹ میں اسٹیٹ قائم نہیں ہو گیا پیاری کے اندر آپ کوشتے ہیں تو اسٹیٹ کے اندرسٹیٹ کام ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو ریٹ کی پرسی چیلنج کا دیکھیں گے دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی ریٹ چیلنج نہیں ہوتی ہے اسٹیٹ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے اور جو کرمینل ہوتا وہ کرمینل رہتا ہے اور اگر ان کے اوپر ایکشن دیا جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے لائن فورسمن ایجنسیز موجود ہیں اس کے اندر تمام لوگ موجود ہیں اور اگر ایکشن دینا چاہے تو وہ ایکشن برکور انداز مل سکتے ہیں اور ان کو گرفتہ بھی کیا سکتے ہیں واقعے کے بعد شیرشاہ کباری مارکٹ میں کاروبار بند ہو گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے حملہ آور پولیس کے سامنے فرار ہوئے لیکن اہلکاروں نے کچھ نہیں کیا ڈی آئی جی ویس نئی مروکر نے قتل پر جہان آباد چوکی کے انچارج سب اسپیکٹر منیر گولاچی کو عملے سمیت موطل کر کے تحقیقات کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں شیرشاہ کباری مارکٹ میں فائرنگ کے مسلسل واقعات کی وجہ سے نہ صرف دکاندار بلکہ یہاں آنے والے خریدار بھی خوف زدہ ہیں بات کرتے ہیں شہر کارچی کراچے میں ٹارگٹ کلنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے شیرشاہ کباری مارکٹ میں وسلہ افراد نے پولیس چوکی کے قریب فائرنگ کر کے سابق رکنہ حسنلی کے بھائی کو قتل کر دیا لیکن مقتول کا دوسرا بھائی زخمی ہو گیا واقعے کے بعد علاقے میں صورتحال کسیدہ ہو گئی آسن خان کی رپورٹ ٹارگٹ کلنگ کے اکثر وارداتوں میں عوام شکوا کرتی نظر آتی ہے کہ پولیس دیر سے پہنچی مگر پاک کالونی جہان آباد پولیس چوکی کے سامنے ہی سیکل سوار ملدیمان نے دن دہارے ایک گدام پر فائرنگ کر کے دو بھائیوں خرار اور ذاکر کو شدید دسمی کر دیا جس میں سے خرار طوران علاج دم توڑ گیا ادھر کوئی کسی کا جان کا خطرہ ہی خطرہ ہے کاروبار بند روزگار بند جو ہی کسی کو ہی مار سکتا ہے اسی لئے مارکٹ بھی بند ہو گیا کسی کا مطلب جان کا کوئی پولیس کا ہوتے ہوئی کچھ نہیں ہے مختول متحدہ خوانی مومنٹ کے سابق رکن سن اسیمبلی شاکر علی کا بھائی تھا واقعے کے بعد مارکٹ میں خوف و اراث پھیل گیا اور کاروبار موتتل ہو گیا جبکہ مختول کی لاش اسپتال پہنچنے پر متحدہ کے رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی دکنداروں نے پولیس چوکی کے خریب ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی شدید مضمت کی ہے واقعے کے بعد مارکٹ کے دیگر دکندار تحفظات کا شکار ہیں جبکہ مختول کے اہل خانہ غم سے نڈھال اور عوام کا کہنا ہے کہ پولیس چوکی کے خریب ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ انتظامیہ کے لئے لہمہ فکریہ ہے موسیقی